اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وآج گرمی بہت ہے اور انجیریں دیکھیں کتنی لدیویں کے درد جھکا ہوا ہے انجیر جو ہے بہت ہی فائدہ مند ایک پھل ہے اور بہت ہی لدیو ہے ہماری پڑولتے ہم نے ہمیں بھیجی تھی اور ہم نے مزے لے لے کے کھائی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ایک کلو چکن ہے یہ ایک ڈیوڑٹ کلو زیادہ یہ اور اس میں ہم نے تقریباً ون سپون بھر کے ڈال دیا ہے تیر اور یہ ہے تھوڑی چی اونین ہم ڈالیں گے کیونکہ تلی اونین اچھا ہو جاتا تھا مزیدہ تھوڑی چی پیاز ڈالیں باقی پیاز ڈالیں ہماری پڑولتے ہمیں ڈالیں گے سوک نیتا ہے ہم اس کو اگر دیں گے آپ ڈک دیں گے اگر کر دیں گے تھوڑا تیر تاکہ جلدی سے بنچیں جب تک ہم یہ لیسن پیاز ملی ملچے دھنیا تھوڑی 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 ڈالیں گے او پھر ڈالیں گے ہم نیہاری مساءلہ آج ہم بنایں گے چکن نیہاری مساءلہ اس میں مرچ سے دال دیں گے تقریباً ایک اٹھا چلا ہیسا ایک ٹیبل سپن ڈال مرچ تھوڑی چی ڈال دیں گے اس میں ایک ٹیبل سپن ڈال دیں گے اب ڈالیں گے اس میں ایک گلاس پانی چکن ابھی ہماری ریڈی نہیں ہوئی ہے تو اس کو ایک منٹ کے لئے اور بنائیں گے چکن کا پانی خشک ہو گیا ہے اب ہم ڈال دیں گے مسالہ جو کہ ابھی ہم نے پیچھا تھا پانی خشک ہو گئی تو آدھی دو گلی جاتی ہے زیادہ پانی ڈال دو تو چکن جو ہے بہت زیادہ گل جاتی ہے ٹیبل سپون ڈال دیں اس میں سالٹ آج میں جب بہت ہی سینہ ڈکڑا ہوا نظلے کے سی شکایت لگ رہی ہے لیکن آواز تھوڑی ڈپرینٹ لگ رہی ہوگی ہے آپ کو اب اس میں ڈال دیں گے ہم نہاری مسالہ میرے پاس آدھا رہ گیا تھا تو میں یہ آدھا ڈالوں گی اس میں ڈال دیں گے آدھا نہاری مسالہ تو بہت اچھے کچھ بوا جاتی ہے اور میں لائی تھی کینیڈا سے تو یہاں خوریشیا میں یہ چیزیں بلتی نہیں ہے یہ ڈال دیا اس میں اب ہم اسے ڈال دیں گے اور اسے گلنے تک پھر ہم نیکس سٹپ ٹھاکیں اب ہم اس کو دھوڑی دیر دس منٹ پکائیں گے تیز آج پہ بھننے تک اس میں ہم باقی سٹپ کریں گے جو بھی چیزیں ہیں ڈالیں گے جب تک ہماری چکن بن رہی ہے ہم اس میں آٹا کھول کے 2 ٹیبل سپون ڈالنا ہے زیادہ ڈالنا ہے ڈالنا ہے اچھا ہے اور یہ وہ ہے میدہ تو براشنو یہاں تک ورشیا میں آٹیں کو کہتے ہیں میرے کوریشین برادرز کو بھی سمجھ میں آجا ہوں یہ آگیا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس کا اچھا سا گھول تیار کر لیں گے تک اس میں لانس نہ پاکستانی انڈین کھانوں میں بہت ٹائم لگتا ہے جبکہ یہاں کے لوگ تو زیادہ تر سوپ اور یہ چیزیں بناتے ہیں اور تلیوی چیزیں بیکنگ بہت یہاں پہ بیک کرتے ہیں سب سے زیادہ ہر چیز میں سوڈا ڈالتے ہیں اور بناتے ہیں سوپ زیادہ پیتے ہیں یہاں کے لوگ روٹی بہت برائے نام کھاتے ہیں ہم لگتے ہیں روٹیاں بھی کھاتے ہیں مصالا مرے پاس آدھا رہ گیا تھا تو میں یہ آدھا ڈالوں گی اس میں ڈال دیا میں آدھا نہاری مصالا تو بہت اچھے کچھ بہت جاتی ہے اور میں لائی تھی کینیڈا سے تو یہاں کوریشیا میں یہ ابھی چیزیں ملتی نہیں گئی یہ ڈال دیا اس میں اب ہم اسے مصال دیں گے اور اسے گلنے تک پھر ہم نیکس سٹپ ٹھاکیں جب تک ہماری چکن بن رہی ہے ہم اس میں آٹا کھول کے رکھ لیتے ہیں ڈو ٹیبل سپون ڈالنا ہے اگر وائٹ براشنو یہ ہے براشنو، آٹا ہے اور یہ وہ ہے میدہ تو براشنو یہاں تاہی کوریشیا میں آٹے کو کہتے ہیں میرے کوریشن برادرز کو سمجھ میں آ جائے تو یہ آ گیا ہے پھر اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس کا اچھا سا گھول تیار کر لیں گے تاکہ اس میں لنگ سنا رہیں سلام علی سلام علی پاکستانی انڈین کھانوں میں بہت ٹائم لگتا ہے جبکہ یہاں کے لوگ تو زیادہ تر سوپ اور یہ چیزیں بناتے اور تلیوی چیزیں بیک بیکنگ بہت یہاں پہ بیک کرتے ہیں سب سے زیادہ ہر چیز میں سوڈا ڈالتا ہے اور بناتے ہیں سوپ زیادہ پیتے ہیں یہاں کے لوگ روٹی بہت برائے نام کھاتے ہیں ہم لگتے ہیں روٹیاں بھی کھاتے ہیں سالن بھی کھاتے ہیں بہت کام ہے بھئی بہت کام ہے ہم انڈین پاکستانیوں کو دیکھیں اب اچھا سا تیار ہوئی ہے تھوڑی دیر اور اس کو ہم کریں گے دیکھیں دس منٹ دور چکے ہیں اب یہ ہم نے آٹا جو گھول کے رکھا تھا اس پر اچھا سہ ہلا لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے اب اسے اچھے سا خوب ہلا لیں گے تاکہ ایک جان ہو جائے ہمارا مسالہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکڑ اب یہ تھوڑی دیر اور پکے گا کیونکہ اب ہم نے آٹا ڈالا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک سے دو گلاس پانی ہمیں پکانا ہے اور دو گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ آٹا کیونکہ پکے گا اور ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ پکے گا پانچ سے پانچ منٹ چھ منٹ ابھی مزید پکائیں گے اچھے ڈھککے اور یہاں پہ ہم نے پیاز ہر دھنیا اور ہری میچ کٹ لیا یہ ہم لگائیں گے اس کا بگاہ سالن ہو گیا ہے ریڈی اور چولا کر دیا ہم نے بان ہم نے رکھ لیا فرائی پین جیسے جیسے سالن ڈھنڈا ہوگا اس کے پر بڑا اچھا سا کلر آنا شروع جائے اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں بگاہر کے لیے تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم آلیڈی تھوڑا سا ڈال چکے ہیں اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز جیسے ہی پیاز لال ہوتی ہے اس کا بگاہر لگا دے تو بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے اب یہ ہو گئی پیاز لال اس میں ڈال دیں گے ہم گئی پیاز ہم گئی پیاز لگا جینے ہم گئی پکند ہیں پڑا پڑا کریں گے بہت ہم گئی پھائی ، پڑا کریں کو وہ میں گئی پیاز لگا ہم گئی پھائی ساکے لئے ویل کے اندر میز ویل دھنین کی اچھی کچھ بو آ گئے ڈال دیکھیں رنگ اتنا خوبصورت آگیا ہے اور یہ تھوڑی سی اس میں لال ملچ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ تھوڑا سا رنگ جو ہے آئل کا اچھا پیارا سا ہو جائے گا یہ دیکھیں رنگین ہو گیا نا تو دلکل ایک سی لگے گا جیسے بزاری بزاری نیاری بھی اچھی ہوتی لیکن مجھے تو گھر کی جو نا بہت گاڑی گاڑی پسند نہیں ہے تو تھوڑا ایسا ہونا کہ بس مزہ آ جائے کھا کے باہر کی نیاریوں میں تو بھئی وہ بھینس کے پائی بھائی بھی ڈال دیتے ہیں کیا ہم اس کو لگائیں گے بگھار بگھار لگانے سے اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا اور ابھی اسے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کھلا چھوڑیں گے تاکہ تھوڑی ٹھنڈک ملے گی تو یہ اور تار اوپر آ جائے گا اس کا آئی ہم لوگ تار بولتے ہیں اب ہماری انڈیا میں بہت ممی ہیں ایسے بولتے ہیں کہ کھانے میں روغن تار اچھا سا اترے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی ضمدس لگ رہی ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے کرنے والے ڈیش آؤٹ اور وہ بھی ڈیش آؤٹ کیا کر رہی ہوں میں لے کے جاریوں لنچ کیونکہ مجھے جانا ہے جاپ پہ کھانا ساتھ لے کے جانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیں ہمارا دھانیا ہری مرچے یہ پیارا سا لگنے لگے گا اور اب اس باول میں بھی نکال لیا ہے اس پہ بھی ہم کر دیں گے گارنش یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے اور یہ میں نے بنا دیا ہے اپنے بھائی کے لیے اور یہ بنا لیا ہے میں نے اپنے لیے اس کو لگا دیں گے ڈککن بان یہ ہو گیا ریڈی یہ بھی ریڈی دو بھر ٹیٹ دو بھر حرانہ دو بھی جین یہاں اللہ پاک سب کو دے اللہ حافظ